ایک مرتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے ان کو آپ نے دائرہ مار کر بٹھا جیا کہ اس کے دائرے کے باہر مت آنا سرکار آگے بڑھ گئے تو آگے بڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ پرندوں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں آ رہی ہیں کچھ پرندوں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں آ رہی ہیں اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ شور اخل کی گڑ بڑ کی آواز آ رہی ہے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ کارے لوگ ہیں یہ کارے لوگ آ گئے سرکار کو گھیر لیا انہوں نے اور سرکار ان کی تاریخی میں یا اس مقام میں کیا ہو گئے گھر گئے اور سرکار نظر نہ آنے لگے تو عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو گئے کہ کہیں سرکار کو نقصان نہ پہنچ جائے مگر سرکار کی وسیعت تھی کہ وہ دائرے سے باہر نہیں آنا ہے تو آپ باہر تشریف نہیں لائے اس کے بعد جب صبح ہوئی تو سرکار عزیز اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لاکر دیوانا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یا دیوانا عبداللہ ابن مسود کیا تم نے کچھ دیکھا تو کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے پہلے پرندوں کے پھڑ پھڑانی کے آواز سنی پھر لوگوں کا شور و گھڑ بڑ سنا پھر کچھ کاری قسم کے لوگ آیا آپ کو انہوں نے گھیر لیا مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے وہ باہر نکلنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کی وسیعت تھی کہ باہر نہ نکلے اس لیے نہیں نکلا تو سرکار نے فرمایا اچھا کیے تم نہیں نکلے ورنہ اگر وہ دائرے سے باہر نکلتے تو پھر جوانا تمہیں وہ جنات نقصان پہنچا سکتے تھے تو اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عام طور پر آفات و بلیہ شیعاتی وہ جنات سے جو حصار باندھا جاتا ہے جس کو حصار کہتے ہیں وہ حصار کا ثبوت بھی جوانا یہ حدیث سے ملتا ہے اب حصار کیسے ہے وہ کیا ہے اب بات نکلی ہے تمہ آپ کو حصار کا طریقہ بھی بتلاتا چھوڑو کہیں کسی مقام پر جنات وغیرہ کے ظاہر ہونے کا اندشہ ہے یا کسی متاثرہ شخص کو یا متاثر شخص کو یا کسی شیطان زدہ شخص کو آپ دعا پڑھ رہے ہیں یا دعا وغیرہ پڑھتے ہیں یا گھر میں وغیرہ کچھ اثرات ہیں یا کوئی برے خواب آپ کو پڑھ رہے ہیں یا نارمال حالت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں رات میں سوتے وقت یا اس شیعاتین کے مقام پر جہاں پر آپ جاتے ہیں وہاں پر تو ویسے مقام پر آپ کیا کر سکتے ہیں حصار باندھ سکتے ہیں اس کے بعد آیت القرصی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت القرصی پڑھیں اس کے بعد جب آپ پر پہنچتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں اس گھیراو میں آپ اپنے گھر کا بھی احاتہ کر سکتے ہیں یا خود کا بھی احاتہ کر سکتے ہیں یا جس مقام کا ہے وہ احاتہ احاتے کی نیت سے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں یعنی اللہ رب العزت آسمان و زمین کی حفاظت کرنے والا ہے اس کی حفاظت کو کوئی جوانا توڑ نہیں سکتا کوئی ختم نہیں کر سکتا تو اورنا وہ کبھی جوانا اسے اس حفاظت میں کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میرے ہاتھ یہ ایک حسار کا ذکر آیا تھا تو میں نے حسار کا لفظاً یہ تذکرہ بھی آپ کے سامنے کر دیا اب یہ آپ کو پہلے والا جو جملہ میں نے بتایا یہ یاد نہیں بھی ہے تو آیت القرصی یاد ہوں گی تو آیت القرصی پڑھ کے تو میرے ہاتھ آپ ہر رات سوتے وقت بھی یہ بان سکتے ہیں اس سے برے خواب وغیرہ نہیں آئیں گے شیعتین کے اثرات اور وسوسوں سے محفوظ رہیں گے یا کسی ایسے مقام پر جاتے ہیں جہاں پر اثرات وغیرہ یا شیعتین کے حاضر ہونے کا مقام ہے وہاں بھی آپ یہ حسار بان سکتے ہیں یا کسی شیطان زدہ شخص کو آپ دعا وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ حسار کیا کر سکتے ہیں بان سکتے ہیں تو میرے ہاتھ یہ حسار کا سبو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے